ہی فرنز ویلکم بیک تو مائی چینل آج ہم ایک بہت ہی بہترین مووی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس کا نام ہے تیمپل گرینڈین اس مووی کی آئیم ڈی بی ریٹنگ ہے 8.3 اور یہ مووی دوہزار دس میں ریلیز ہوئی تھی ایک سچی محیلہ پہ آدھاریت ایک عام انسان کو زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں تو جو لوگ ڈیسیابلیٹی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں ان کے سٹرگل کے بارے میں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تو آج ہم ایسی ہی ایک بہت کامیاب سائنٹسٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو ایک ایسی ہی مانسک دربلتہ کے ساتھ پیدا ہوئی تھی جن کا نام ہے تیمپل گرینڈین تیمپل گرینڈین آٹیسٹک ہے آٹیزم مطلب ایک ایسی مانسک دربلتہ جس میں بچہ کمینیکیٹ نہیں کر پاتا کچھ بچے تو بات بھی نہیں کر پاتے بچے ایکسپریشن نہیں دیتے ہیں اپنے فیس پہ اور نہ ہی دوسروں کے ایکسپریشن پڑھ پاتے ہیں اپنے ماں باپ اور سٹرینجرز میں فرق بھی نہیں کر پاتے ہیں ایک ہی بات کو بار 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 ریپیٹ کرتے ہیں نورمل باوڈی لینگویج بھی نہیں ہوتی ان کی مائنیمز کھان میں شاروخ اور برفی میں پریانکا چپرہ آٹیسٹک کیریکٹر دکھائے ہیں اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آٹیزم مطلب کیا تو آئیے دیکھتے ہیں ایک گریٹ سائنٹسٹ کی کہانی تو فلم کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ 18 سال کی ٹیمپل اپنا ہائی سکول ختم کرتی ہے اور اپنے آنٹی کے گھر گرمی کی چھٹیاں بیتانے کے لیے پہنچتی ہے جب ٹیمپل وہاں پہنچتی ہے اور اس کی آنٹی اس کو اس کا روم دکھاتی ہے تو ٹیمپل اسے پوچھتی ہے کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ میرا روم ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہلی بار ٹیمپل اینیملز کے ساتھ ہے ان جانوروں کو وہاں پہ پہلی بار اتنی قریب سے دیکھتی ہے جب وہ ہارس کو چارہ دے رہی تھی تب وہ نوٹس کرتی ہے کہ ہارس کہاں کہاں دیکھ سکتا ہے اور وہ کب کس پہ فوکس کر رہا ہے یہ اس کی باتیں سن کے اس کی آنٹی بھی سرپرائز ہو جاتی ہے ٹیمپل وہاں پہ ایک عجیب سی مشین بھی دیکھتی ہے اسے گائیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہاں پہ اس مشین میں گائیوں کو جکڑ کے رکھا جاتا ہے اور اس مشین میں آنے کے بعد گائے شانت ہو جاتی ہیں اگدم کام ہو جاتی ہیں پھر دیرے دیرے ٹیمپل وہاں کے گائیوں کے اور باقی جانوریں کے بہت قریب فیل کرنے لگتی ہیں اسے ان سارے آنیملز کے ساتھ رہنا ٹائم سپینڈ کرنا بہت اچھا لگتا ہے پھر ایک دن ٹیمپل اپنی آنٹی کے ساتھ کام کر رہی تھی تو وہ دونوں باتیں کرتے ہیں اور ٹیمپل کی آنٹی پوچھتی ہے کیا تم اپنے کالج جانے کے لیے ریڈی ہو تو ٹیمپل کہتی ہے نہیں مجھے کالج اور وہاں کے لوگ نہیں پسند وہ لوگ مجھے عجیب عجیب سے سوال پوچھتے ہیں کی تم خوش ہو تو خوش کیوں نہیں لگ رہی ہو تو ٹیمپل کی آنٹی پوچھتی ہے کی جب تم خوش ہوتی ہو تو کیسی دکھتی ہو تو ٹیمپل اپنا زیرو ایکسپریشن والا فیس دکھاتی ہے اور اس کی آنٹی اس کے بہت سارے ایکسپریشن کے فوٹو کلک کرتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ تمہارا کون سا ایکسپریشن کون سے موڑ کو ریپریزنٹ کرتا ہے ٹیمپل وہاں بہت خوش ہے گائوں کے بیچ میں رہنا اسے بہت اچھا لگ رہا ہے اور ایک دن دو پہر میں جب ٹیمپل اپنی روم کی طرف جا رہی تھی تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے دور کے اوپر اس کا جو نام لکھا ہوا پیپر تھا وہ گر گیا ہے اور اس بات سے ٹیمپل کو اچانک سے پانک اٹیک آتا ہے وہ بہت ڈر جاتی ہے اور دوڑنے لگتی ہے وہاں سے اور اس کے پیچھے پیچھے ٹیمپل کی آنٹی بھی بھاگتی ہے اور ٹیمپل بھاگ کے اس جانوروں کے پنجرے کے پاس آ جاتی ہے جس میں جانوروں کو جکڑا جاتا تھا تو اس پنجرے میں جا کر اس پنجرے کو بند کرنے کے لیے ٹیمپل کہتی ہے اس کی آنٹی ایسا کرتی ہے اور اس چیز سے ٹیمپل کو بہت راحت ملتی ہے کچھ دنوں بعد ٹیمپل کی ماں آ جاتی ہے ٹیمپل کو لینے کے لیے کیونکہ ٹیمپل کو اب کالج جانا ہے لیکن ٹیمپل یہاں سے جانا نہیں چاہتی اسے ان سارے اینیملز کے ساتھ رہنا بہت پسند ہے پھر ٹیمپل اور اس کی ماں پہنچتی ہے اس کے کالج میں یہاں ٹیمپل ہوسٹیل میں رہی گی اپنی فیملی سے دور باقی سارے سٹوڈنٹس کے ساتھ پھر روم میں جانے کے بعد ٹیمپل پھر سے پریشان ہونے لگتی ہے وہ بلکل بھی کمفرٹیبل نہیں ہے یہاں رہنے کے لیے لیکن اس کی ماں اسے روم میں کچھ منٹوں کے لیے اکیلا چھوڑتی ہے تاکہ وہ ریلیکس ہو سکے اور وہ خود باہر آکے رکھتی ہے اور تب اس کی ماں اس کے بچپن کے بارے میں سوچتی ہے جب ٹیمپل چھوٹی تھی تو بہت چڑچڑی تھی اس کا کوئی بھی دوست نہیں تھا وہ کسی کو بھی اپنے پاس آنے نہیں دیتی تھی یہاں تک کہ اس کی ماں کو بھی اس نے کبھی ہگ نہیں کرنے دیا ٹیمپل چار سال کی ہونے تک بات نہیں کرتی تھی جب ٹیمپل کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہے اس کی ماں تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ٹیمپل آٹسٹک ہے اور شاید وہ کبھی بات نہیں کر پائے گی اور کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو پائے گی لیکن ٹیمپل کی ماں یہ بات ماننے سے انکار کرتی ہے اور وہ سپیچ تھرپی دیتی ہے ٹیمپل کو اسے پڑھانے کے لیے ٹیچر بھی رکھتی ہے اور تو اور ٹیمپل کو نومل بچوں کے ساتھ سکول میں بھیجتی ہے اور کہانی پھر سے آج جاتی ہے پریزنٹ میں ٹیمپل کی ماں ڈور اوپن کرتی ہے اور اندر جاتی ہے ٹیمپل اب ٹھیک ہے ٹیمپل جب نیکس دے کالج میں جاتی ہے تو اس کے ٹیچر اسے ایک پیج پڑھنے کے لیے کہتے ہیں ٹیمپل صرف وہ پیج دیکھتی ہے اور بک کلوز کر کے رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے پڑھ لیا تب اس کے ٹیچر اس کے پاس آتے ہیں اور اسے کیا پڑھا یہ پوچھتے ہیں تو ٹیمپل ورڈ بائی ورڈ جو بھی پیج میں لکھا تھا وہ سب بتانے لگتی ہیں تو اس کے ٹیچر سپرائز ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے یہ لرن کیا تھا تو ٹیمپل کہتی ہے نہیں میں نے اس پیج کا فوٹو اپنے مائنڈ میں کلک کر لیا تھا دراصل ٹیمپل آٹسٹک ہے لیکن اس کا دماغ بہت خاص ہے ٹیمپل جو بھی چیزیں دیکھتی ہے ان چیزوں کو وہ پیچر کے روپ میں اپنے مائنڈ میں سٹور کر لیتی ہے مطلب اس کی نظر کے سامنے جو بھی آتا ہے وہ اس کی مائنڈ میں چھپ جاتا ہے ہمیشہ کے لیے اور جب چاہے تب ٹیمپل ان سب پیچرز کو یاد کر سکتی ہے پھر ٹیمپل کھانا کھانے جاتی ہے تو وہاں کے آواز اسے پریشان کرتے ہیں اور وہاں جو ڈور تھا جو اپنے آپ کھلتا ہے اس سے ٹیمپل درنے لگتی ہے وہ اپنا کھانا چھوڑ کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اس کے بعد ٹیمپل اپنے روم میں آتی ہے اور لکڑی سے وہ ایک مشین بناتی ہے جو ٹیمپل کو جکڑ سکے یہ مشین اس نے گائی کی جو مشین تھی اس کے ریفرنسے بنائی تھی جب ٹیمپل کو یہ مشین جکڑتی ہے تو اسے ریلیز اسے ریلیکس فیل ہوتا ہے اور ٹیمپل اس مشین کو ہگنگ مشین کہتی ہے یا پھر سکویزنگ مشین کہتی ہے ٹیمپل کو اس مشین کا ہگ پسند ہے لیکن ٹیمپل کو انسانوں کا ٹیچ بلکل بھی پسند نہیں ہے جب ٹیمپل مشین یوز کر رہی تھی تب اس کی نیو روم میٹ آتی ہے اور ٹیمپل کو ایسے دیکھ کر وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے نیکس ڈے ٹیمپل کے ٹیچر اس کا ایک ٹیسٹ لیتے ہے اس مشین کے ریگارڈنگ ٹیمپل ہونے بتاتی ہے کہ یہ مشین اس کے لیے کیوں ضروری ہے یہ مشین اس کے اوپر کیسے کام کرتی ہے لیکن پھر بھی یہ مشین اٹھا کے باہر فیک دی جاتی ہے لیکن رات کو ٹھیک بارہ بجے ٹیمپل اپنی مشین لانے کے لیے پھر سے جاتی ہے لیکن وہاں پہ اسے ایک ووچمن دیکھ لیتا ہے اور ٹیمپل ڈر کے واپس اپنے روم میں آ جاتی ہے اور اس کے بعد وہ ووچمن ٹیمپل کی مشین توڑ کے پھر سے اسے ڈزمین میں ڈالتا ہے اور اس بات سے ٹیمپل کو بہت برا لگتا ہے اس کے بعد ٹیمپل واپس اپنی آنٹی کے گھر آتی ہے اور ایک نیو مشین بناتی ہے اور اپنی آنٹی کے ساتھ پھر سے کالج پہنچ جاتی ہے اس مشین کو لے کے لیکن اس بار وہ اس مشین کو رکھنے کی پرمیشن مانگتی ہے لیکن وہ لوگ اس مشین کو رکھنے کی پرمیشن نہیں دیتے تو ٹیمپل کہتی ہے کہ میں باقی سٹوڈنس کی اوپر بھی ایکسپیرمنٹ کروں گی اس مشین کا ان کے ہرڈ بیٹس میجر کروں گی کچھ ایسا سائنس ایکسپیرمنٹ کروں گی جسے ایویلیویٹ کیا جا سکتا ہے وہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی ٹیمپل کو ایک چانس دیتے ہیں اور ٹیمپل اپنے ہوسٹل کی باقی لڑکیوں کے اوپر ایکسپیرمنٹ کرتی ہے اور انہیں پوچھتی ہے کہ اس مشین میں جانے کے بعد آپ کو کیسا فیل ہوا اور ان لڑکیوں کو پانچ آپشنز دیتی ہیں نمبر اے ڈراؤنا نمبر بی بندھا ہوا نمبر سی کچھ بھی خاص نہیں نمبر ڈی کمفرٹیبل اور نمبر ای ریلیکسڈ یہ پانچ آپشن دیتی ہیں اور زیادہ تر گرلز کمفرٹیبل اور ریلیکسڈ آپشن چنتی ہے پھر نیکس ڈے ٹیمپل کے ریزلز ہاتھتے ہیں اور ٹیمپل اس سیمسٹر میں پیل ہو گئی ہے اور وہ اپنا ریزلز دیکھ کر پریشان ہوتی ہے اور ڈاکٹر کارلوک کو فون کرتی ہے دراصل چار سال پہلے کی بات ہے ٹیمپل کی ماں اس کو لے کر ہائی سکول کے بیچ میں سے ہی ایک نیو بارڈنگ سکول میں پہنچ جاتی ہے ٹیمپل کا ایڈمیشن کرنے کے لیے اور وہاں اس کی ملاقات ہوتی ہے ڈاکٹر کارلوک سے وہ ایک سائنس ٹیچر تھے وہاں پر ٹیمپل کو سائنس بہت پسند ہے ٹیمپل کی ماں کہتی ہے کہ بچے ٹیمپل کو پریشان کرتے ہیں اس کا مزاک اڑاتے ہیں جب ٹیمپل بار بار ایک ہی ورڈ بولتی ہے تو اس کو ٹیپ ریکارڈر کہتے ہیں اور ان سب چیزوں سے پریشان ہو کر ٹیمپل کو پانک اٹیکس آتے ہیں اسی لیے وہ ٹیمپل کا سکول بدلنا چاہتی ہے لیکن ٹیمپل کی ماں نوٹس کرتے ہیں کہ وہاں کے بچے بھی ٹیمپل کا مزاک اڑا رہے ہیں اسی لیے وہ وہاں سے بھی واپس جانے لگتی ہے لیکن ڈاکٹر کارلوک انہیں روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو ٹیمپل کو یہاں رکھنا چاہیے یہ ٹیمپل کے لیے صحیح جگہ رہے گی ٹیمپل باقیوں سے ڈیفرنٹ ہے لیکن کم نہیں ہے یہ بات ٹیمپل کی ماں کو صحیح لگتی ہے اور ٹیمپل کی ماں اس کو اسی سکول میں رکھتی ہے اس سکول میں ٹیمپل کو ہارس رائڈنگ بہت پسند تھی اور وہ جب پہلی بار ہارس کے پاس جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہاں ایک ہارس بہت پریشان ہے دراصل وہ بیمار ہارس تھا اور اس کے پاس جاتی ہے اس ہارس کو ہگ کرتی ہے اس کے بعد وہ اس ہارس کی رائڈنگ بھی کرتی ہے اس ہارس کے ساتھ ٹیمپل کی بہت اچھی دوستی بن جاتی ہے اس سکول میں بھی ٹیمپل کو باقی بچے بہت پریشان کرتے ہیں اور ایک دن ٹیمپل ایک لڑکے کو بہت زور سے مارتی ہے کیونکہ وہ لڑکا ٹیمپل کو پریشان کر رہا تھا اور اس کی سزا کے طور پر ٹیمپل کو ہارس رائڈنگ سے دو ہفتے کے لیے دور رکھا جاتا ہے اور اسی دوران ٹیمپل کا وہ جو ہارس تھا وہ بھی مر جاتا ہے ٹیمپل اس کے پاس جاتی ہے اور وہاں ڈاکٹر کارلوگ بھی آتے ہیں ٹیمپل انہیں پوچھتی ہے کہ ہارس کہاں چلا گیا تو ڈاکٹر کارلوگ کہتے ہیں کہ جب لوگ یا اینیملز مرتے ہیں تب بھی وہ ہمارے ساتھ ہمارے مائنڈ میں رہتے ہیں میمری بن کے ہم جب چاہے تب انہیں اپنے مائنڈ میں دیکھ سکتے ہیں تب ٹیمپل کہتی ہے کہ میں اس ہارس کو رائیڈ کرتے ہوئے دیکھ رہی ہوں گرومنگ کرتے ہوئے دیکھ رہی ہوں بھاگتے ہوئے دیکھ رہی ہوں لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہارسز میرے مائنڈ میں ہیں جنہیں میں دیکھ سکتی ہوں تب ڈاکٹر کارلوگ سرپرائز ہوتے ہیں اور انہیں پتا چلتا ہے کہ ٹیمپل کا دماغ بہت خاص ہے اور وہ اسے پوچھتے ہیں کہ کیا تم کسی بھی چیز کو یاد کر سکتی ہو جو تم نے دیکھی ہے اور ٹیمپل ہاں کہتی ہے اگزامپل کے طور پہ وہ اسے شوز کہتے ہیں اور ٹیمپل کچھ ہی سیکنڈز میں اس نے آج تک جتنے بھی شوز دیکھے تھے انہیں سب کو یاد کرتی ہیں یہ دیکھ کر ڈاکٹر کارلوگ سمجھ جاتے ہیں کہ ٹیمپل بہت بہت خاص ہے اور وہ باقی ٹیچرز سے بھی اس کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن باقی ٹیچرز یہ بات سمجھنا نہیں چاہتے ٹیمپل ایک امیزنگ ویجویل ٹھنکر ہے نیکس دے کلاس میں ڈاکٹر کارلوگ سب کو ایک فائم منٹ کے فلم دکھاتے ہیں اور فلم میں ایسا کیسے ہوا یہ ڈھوننے کے لیے کہتے ہیں ٹیمپل اپنا کام شروع کرتی ہے ایز یوجویل اسے بچے پریشان کرتے ہیں اس کا مزاک اڑاتے ہیں لیکن سب کو اگنور کر کے ٹیمپل اپنا کام شروع رکھتی ہے ٹیمپل فرس ٹائم میں سکسس نہیں ہوتی ہے دوسری بار بھی سکسس نہیں ہوتی ہے اور وہ بار بار ٹرائے کرنے کے بعد بھی سکسس نہیں ہوتی ہے اور پھر ڈاکٹر کارلوگ اسے کہتے ہیں کہ تم اس کے ہر پہلی کے بارے میں سوچو فلور، وال، ونڈو، روف ان سب چیزوں کے بارے میں سوچو اور اس کے بعد اس چیز میں ٹیمپل سکسس ہو جاتی ہے اور ڈاکٹر کارلوگ خوش ہو جاتے ہیں ڈاکٹر کارلوگ ٹیمپل کو بہت سپورٹ کرتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ تم اس دنیا کو ایک الگ طریقے سے ایک الگ نظر سے دیکھتی ہو جو عام لوگ نہیں کر سکتے تم اپنا ٹالنٹ ڈیولپ کر سکتی ہے کالج جا کر تو ٹیمپل کہتی ہے کہ میں کالج میں جا کر کیا کروں گی تو ڈاکٹر کارلوک کہتے ہے کہ کوئی بھی ایک سبجیکٹ لے کر اس کی سٹیڈی کرو اور ٹیمپل کہتی ہے کہ کاؤز کی اوپر کر سکتی ہوں تو ڈاکٹر کارلوک کہتے ہیں ہاں تم کسی بھی اینیمل پہ کر سکتی ہے اور اسے اینیمل ہزبنٹری کہتے ہیں یہ ایک دروازہ ہے جو نئی دنیا میں کھلتا ہے تمہیں بس اسے کھولنا ہے اور اس کے تروں گزرنا ہے اور کہانی پھر سے پریزنٹ میں آتی ہے مطلب ٹیمپل کے کالج میں جہاں وہ فیل ہوئی ہے ڈاکٹر کارلوک سے بات کرنے کے بعد ٹیمپل اپنا ایکسپیرمنٹ اور سٹڈی جو اس نے ہگنگ مشین کے اوپر کی تھی وہ لے کر آتی ہے اور وہ اپنی سٹڈی کا ریزل دکھاتی ہے جس میں زیادہ تر لڑکیوں میں اچھے گریٹس دیئے تھے مشین کو اور اب انہیں ٹیمپل کو اپنی مشین رکھنے کی اجازت دینی پڑتی ہے لیکن اگر ٹیمپل کی نئی روم میٹ کو کوئی پرابلم نہ ہو تو نیکس دے ٹیمپل کی نئی روم میٹ آتی ہے اور وہ دیکھ نہیں سکتی ٹیمپل اسے اپنی مشین کے بارے میں بتاتی ہے اور اس بار ٹیمپل کی نئی روم میٹ کو ٹیمپل کی مشین سے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے نیکس دے جب ٹیمپل اپنی سکویزنگ مشین میں ہوتی ہے تو اس کی روم میٹ اسے پہچان لیتی ہے اور پوچھتی ہے کیا تم اپنی سکویزنگ مشین میں ہو تو ٹیمپل کہتی ہے ہاں کیا تم نے میری آواز سے پہچان لیا تو وہ کہتی ہے ہاں میں انسانوں کے آواز پہچان سکتی ہوں ان کے موڑ کی آواز پہچان سکتی ہوں اور طور الگ الگ جگہوں کے بھی آواز پہچان سکتی ہوں تب ٹیمپل کو فیل ہوتا ہے کہ الگ الگ لوگ الگ الگ طریقے سے دنیا کو دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں ایون ان کا سوچنے کا طریقہ بھی الگ الگ ہوتا ہے ٹیمپل کی فرنڈ کے پاس دنیا کو دیکھنے کے لیے اور سوچنے کے لیے آواز تھی اور ٹیمپل کے پاس پچرز تھے اب ٹیمپل کے پاس ہگنگ مشین ہے اور اس کی ایک دوست بھی ہے جو پیار جو افیکشن ٹیمپل نے بچپن سے مس کیا ہے اب وہ فیل کر سکتی ہے اب ٹیمپل اپنی ماں کے اور قریب فیل کرتی ہے اور اپنی ماں کے پیار کو بھی محسوس کر سکتی ہے چار سال بعد انیس سو ستر میں سکسسفولی ٹیمپل اپنا گریجویشن کمپلیٹ کر لیتی ہے اور اب اس کے لیے ایک نئی دنیا کے دروازے کھل گئے ہیں اور وہ ان دروازوں سے گزرتی ہے اور اس نے جو سوچا تھا کہ گائے کے اوپر وہ ستڑی کرے گی اپنی ماسٹر ڈگری کریں گی وہ کرنے کے لیے وہ پہنچتی ہے سکوٹلینڈ ایریزونا یہ ایک گائیوں کا فارم ہے یہاں بہت ساری گائے پالی جاتی ہے یہاں ٹیمپل نوٹیس کرتی ہے کہ بہت ساری گائے ڈسٹرب ہے اور وہ چلا رہی ہے یہاں کچھ تو گلت ہے جب وہ اس کے بارے میں انسٹرکٹر سے پوچھتی ہے تو وہ اس کا مزاق اڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ گائیوں کو گوسیپنگ کرنا پسند ہے اسی لیے وہ چلا رہی ہے پھر ٹیمپل نوٹیس کرتی ہے کہ گائے سرکل میں چل رہی ہے اس کے بارے میں جب وہ انسٹرکٹر سے پوچھتی ہے تب بھی وہ اس کا مزاق اڑاتا ہے اور بات کو تال دیتا ہے پھر ٹیمپل نوٹیس کرتی ہے کہ گائے جب سرکل میں واک کرتی ہے تو وہ بہت شانت اور کام ہوتی ہے پھر ٹیمپل گائیوں کے بہیوئر کے بارے میں نوٹس کرنے لگتی ہے اس کے بعد ٹیمپل اس کیاٹل فارم کے اونر کے پاس جاتی ہے ریسرچ کی پرمیشن مانگنے کے لیے شروعات میں تو وہ منع کر دیتا ہے لیکن بعد میں ٹیمپل کا آپزیویشن اور اس کی سکیل دیکھ کر اسے پرمیشن دیتا ہے لیکن اب ووچمن ٹیمپل کو اندر جانے سے روک لیتا ہے کیونکہ یہاں پہ ویمن سالاؤڈ نہیں ہے اس کے بعد ٹیمپل نوٹس کرتی ہے کہ یہاں پہ اندر جانے والے لوگوں کے پاس گاڑی کیسی ہے اور وہ لوگ دکھتے کیسے ہیں ٹیمپل بھی اپنی گاڑی بیچتی ہے اور سیم ٹو سیم ویسی ہی گاڑی خریدتی ہے اور ویسی ہی کپڑے پہن کے ایک کاؤبوئی کی طرح اپنا لپ بنا کے اندر جانے میں کامیاب ہو جاتی ہے لیکن اب جو انسٹرکٹر تھا وہ ٹیمپل کی ریسرچ میں مدد کرنے سے منع کر دیتا ہے پھر بھی ٹیمپل خود اپنا ریسرچ شروع کرتی ہے اسی بیچ ٹیمپل اپنے آٹیزم کو لے کر بھی ڈیل کر رہی ہے ٹیمپل خود ایک گاہ کی طرح سوچنا چاہتی ہے انہیں کہاں پرابلم سے کونسی چیزیں انہیں ڈسٹرپ کرتی ہے ان کا بھی ایویر کن چیزوں کے اوپر ڈپنڈ ہوتا ہے یہ سب چیزوں کا وہ پتہ لگانا چاہتی ہے ان سب چیزوں کے اوپر وہ ریسرچ کرتی ہے اور یہ جگہ صرف لڑکوں کے لیے ہے ایسی جگہوں پر نہ تو لڑکیا آتی جاتی ہے اور نہ ہی کام کرتی ہے اس لیے وہاں کے لوگ ٹیمپل کا مزاق اڑاتے ہیں اور اسے پریشان کرتے ہیں ان سب چیزوں کی وجہ سے ٹیمپل کو پانک اٹیکس آتے ہیں لیکن ٹیمپل اپنی سکویزنگ مشین کا سہارا لیتی ہے پھر بہت ہی سکسیس فولی ٹیمپل اپنی ماسٹر آف سائنس کی ڈگری 1975 میں کمپلیٹ کرتی ہے وہ ایریزونا کے ایک میگزین میں اپنے آرٹیکلز بھی لکھتی ہے گائوں کو پالنے کے بارے میں کیٹل فارم کے سسٹم کے بارے میں گائی کا گوڈ موز گائی کا بیڈ موز گائیوں کو ہینڈل کرنے کے طریقے اس طریقے کے بہت ساری چیزوں کے بارے میں وہ اپنے آرٹیکلز میں لکھتی ہے اور ایک دن ٹیمپل کی ماں اس کو ایک کرسمس پارٹی میں لے جاتی ہے لیکن وہاں پر بھی ٹیمپل گائی کے بارے میں ہی بات کرتی ہے تو لوگ اسے اگنور کرنا شروع کرتے ہیں اور اس کے کارن ٹیمپل کو پھر سے پینک اٹاک آتا ہے اس کی ماں اسے بتاتی ہے کہ تم اکیلی یہاں پہ ماسٹر آف سائنس ہو اس فیلڈ میں اور مجھے اس بات پہ گروہ ہے میں تم سے پیار کرتی ہوں اور تمہارا ریسپیکٹ کرتی ہوں تم سب سے خاص ہو دنیا کو جس نظر سے تم دیکھ سکتی ہو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے اپنی ماں کی باتوں سے ٹیمپل ہمیشہ کی طرح کانپیٹنٹ فیلڈ کرتی ہے اور اپنی لائف میں آگے بڑھتی ہے لیکن اب ٹیمپل کو سٹرکٹلی منع کیا ہے کاؤ فارم میں جانے سے اور اب ٹیمپل پہنچ جاتی ہے اسی پریس آفیس میں جس میکیزین کے لیے وہ اپنے آرٹیکلز لکھتی تھی وہ وہاں جا کے پریس پاس مانگتی ہے کاؤ فارم میں جانے کے لیے اور ٹیمپل کو وہاں صرف پریس کا پاس ہی نہیں بلکہ ایک جاپ دھی مل جاتی ہے اب ٹیمپل کو کاؤ فارم میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا اب ٹیمپل کا ریسرچ اور کاؤ کے لیے کام کرنا بہت اچھے سے چل رہا ہے وہ آفیس میں اپنے آرٹیکل کے اوپر کام کر رہی تھی اور تب ہی اس کی ملاقات ایک آدمی سے ہوتی ہے اب تک ٹیمپل کو کافی لوگ جاننے لگے تھے اس کے آرٹیکلز کے قارن اور وہ آدمی ایک کاؤ فارم کا اونر تھا وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک کاؤ فارم کا ڈیزائن بنانا ہے لیکن میرا ڈیزائنر کہیں چلا گیا ہے اور مجھے یہ ڈیزائن پانچ دن میں چاہیے کیا تم ایسا سسٹم ڈیزائن کر سکتی ہو اور ٹیمپل ہاں کہتی ہے اور اس کے بعد ٹیمپل بہت ہی بہترین ڈیزائن بناتی ہے اور وہ ان لوگوں کو بہت پسند آتا ہے اس ڈیزائن میں گائیوں کا نیچر ان کا بیہیویئر کا خاص دھیان رکھا گیا تھا جس سے کہ گائی ڈسٹرب نہیں رہیں گی اور شانت رہیں گی اس کا ڈیزائن بننے کے بعد کچھ لوگ اس میں چھیڑ کھانی کرتے ہیں اور تین گائی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے مر جاتی ہیں اس بات سے ٹیمپل بہت پریشان ہوتی ہے اور وہ ڈاکٹر کارلوک کے پاس جاتی ہے اپنی پریشانی بتانے کے لیے ڈاکٹر کارلوک اس کے بہت بڑے سپورٹر ہے ٹیمپل جو بھی ہے وہ کہتی ہے کہ اس کی ماں اور ڈاکٹر کارلوک کے قارن ہے اگلے کچھ دنوں کے بعد ڈاکٹر کارلوک کی مرتی ہو جاتی ہے وہ وہاں انہیں شردھانجلی دینے چاہتی ہے لیکن فیونرل کے لیے نہیں رکتی ٹیمپل کہتی ہے کہ ڈاکٹر کارلوک میرے ساتھ میرے مائنڈ میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ اپنی ماں کو لائف میں پہلی بار ہگ کرتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اب وہ ہر پروبلمز کو سالف کرنے لگی ہے دیرے دیرے اب ٹیمپل بہت فیمس ہو گئی ہے اسے اس کے کام کے قارن بہت لوگ جاننے لگے ہیں ٹیمپل کو کاؤ فارم ڈیزائن کرنے کے لیے بہت سارے آرڈرس مل رہے ہیں امریکہ کے 50% کاؤ فارمز ٹیمپل کے ڈیزائن کے اکارڈنگ چلتے ہیں اب ٹیمپل بہت سوشیل بھی ہو گئی ہے وہ لوگوں کو ہگ کرتی ہے اب ٹیمپل پروفیسر ہے کولوریڈو سٹیٹ یونیورسٹی میں اور پوری دنیا بھر کے لوگوں کو لیکچرز دیتی ہے آٹیزم اور آنیمل ہینڈلنگ کے بارے میں ٹیمپل ایک بہت کامیاب لیکھت بھی ہے انہوں نے آٹیزم اور آنیمل ہینڈلنگ کے اوپر بہت ہی بہترین بکس لکھی ہے آج کی ڈیٹ میں ٹیمپل ایک آرٹیسٹ ہے آرثر ہے سائنٹیسٹ ہے پروفیسر ہے اور ایک آٹیسٹک بھی ہے ٹیمپل کو ان کے کام کے لیے کئی سارے اوارڈ سے بھی سمانت کیا گیا ہے ٹیمپل گرینڈین تھومس ایڈیسن لیونارڈو داوینچی ان کے جیسے کئی سارے سکسیسفل لوگ ڈیسابلیٹی کے ساتھ پیدا ہوئے تھے تو ہر بچہ خاص ہوتا ہے کسی میں کچھ کمی یا کسی میں کچھ زیادہ نہیں ہوتا ہے تو اس فیلم کی سٹوری آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے اور نیکسٹ آپ کونسی فیلم کی سٹوری جاننا چاہتی ہے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے ایسے ہی اور ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریے اور فائنلی با بائی